بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم ٹو دے فیفتھ اپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام ویڈ می اینڈ حسن بھائی روزو نہیں لگ رہے آپ کو پکی بات ہے مجھے تو لگ رہے ہیں سچی بات اچھا جی ہم لوگ اگن اریکویسٹ کہ اگر آپ نے پچھلی اپیسوڈز نہیں دیکھیں تو پلیز وچڈ این اپیسوڈ سے شروع کریں بکوز ہم ایک آرگیومنٹ کو ایک نیرٹیو کو ایک سیکنس میں آگے لے کے چل رہے ہیں so if you haven't seen the previous اپیسوڈز آپ یہ والی دیکھیں گے تو آپ اس کو نہیں فالو کر پائیں گے جو ہم کانورسیشن کریں to summarize our last episode ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قرآن کیا ہے اور رسالت کیا ہے میرا خیال ہے اس کو دوبارہ summarize کرنے کی حسن بھائی ضرورت تو نہیں ہے so please watch episode 4 and then come to this episode اب ہم نے فیصلہ کر لیا علمی طور پہ اقلی طور پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں until proven otherwise by anybody else کہ قرآن کیا ہے اور رسالت کیا ہے اچھا جی اب میں اس دنیا میں آ گیا آج ہم discuss کریں گے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اب میں نے پتا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں میرا موت کے بعد کیا ہوگا اس دنیا میں میں کیسے وہ زندگی گزاروں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جنت بھی حاصل ہو اور میں عذاب سے بات جاؤں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی sources ہوں گے کہ کہیں بتایا ہوگا پہلے ذہن میں کیا آتا ہے قرآن آتا ہے ٹھیک ہے جو قرآن ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا جنریشن در جنریشن transfer ہوا اجمع اور تواتر سے کوئی یہ نہیں کہتا آج کہ قرآن یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے قرآن کے differences ہیں but there is no versions of قرآن ٹھیک ہے جی سمجھ آگئے کہ قرآن ایک source ہے سنت source بتایا جاتا ہے جس پہ اب ہم آہستہ آہستہ آئیں گے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں یہاں تک محدود نہیں ہے احادیث بھی independent source ہے دین کا اس کے بعد یہاں بھی نہیں رکا جاتا کہا جاتا ہے کہ اجماع بھی ایک source ہے دین کا یعنی کہ اگر سارے majority کسی بات پر متفق ہو گئے تو وہ source بن گیا ہم آئیں گے اس کی details پہ before you start thinking کہ حق میں تو یہ حدیث ہے اچھا اجماع کے بعد پہ سوچا جاتا ہے کہ کیاس بھی کہ بڑے بڑے لوگوں نے جو بیٹھ کے کیاس کیا as in کیا thinking they thought about it کہ ایک situation کو لیا اور دوسری پہ apply کیا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے ٹھیک ہے اب یہ one, two, three, four, five five ذرائیں ہیں جس کے اوپر ہماری اسلامی فقھ کھڑی ہے jurisprudence کھڑی ہے اسلامی thought کھڑی ہوئی ہے اب جی حسن صاحب مجھے بتائیں اچھا ہم نے بڑے layman terms میں بات کرنی ہے کیا فرق ہے ہمارے approach میں اور جو traditional approach ہے جو prevalent approach ہے mainstream اس میں sources of دین کے حوالے سے کیا فرق ہے اگر میں صحیح سمجھاؤں تو ہم کہتے ہیں پانچ نہیں ہے اللہ کیا چاہتا ہے کا source صرف قرآن ہے اور سنت ہے دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز explain جی یہ بہت important سوال ہے اس لیے کہ بطور مسلمان جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے دین پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دین پایا کہاں جاتا ہے یعنی دنیا کے اندر جب ہم کسی کو refer کرنا چاہتے ہیں کسی نقطہ نظر کی طرف تو ہم اس کو نشاندہی کر کے بتاتے ہیں کہ تم constitution آف پاکستان پر عمل کرو تو وہ constitution آف پاکستان ایک کتاب کی صورت میں لوگوں کے درمیان متفق علیہ یعنی لوگ اس پر سب کے سب مانتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی دستاویس ہے جس کو ہم نے ماننا ہے اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں سے ہم قانون اور دستور اور ریاست کیسے چلے گی اس کے اصول ہم وہاں سے لے سکتے ہیں بلکہ صحیح تو یہ سب سے بنیادی سوال آپ نے بڑی اچھی جگہ سے بات اٹھائی تھی کہ بطور انسان میں دنیا میں آ گیا مجھ میں یہ شعور اندر رکھا گیا تھا کہ میں مخلوق ہوں خالق کو تلاش کرنا ہے میری فطرت کے اندر بھی یہ چیز تھی میرا اندرون بھی اس کی گواہی دے رہا تھا میری اکل بھی اس کی گواہی دے رہی تھی کائنات کا نظم بھی اس کی گواہی دے رہا تھا یہ سب چیزیں مجھے بتا رہی تھی کہ خالق کا تلاش ہے تمہارے اندر یہ جستجو ہے تمہارے اندر اب میں پلٹ کے کرتا کیا ہوں میں سوسائیٹی میں نظر دوڑاتا ہوں اور اس پوری بحث کو آپ ان ٹیکنیکل ٹرمنالجیز سے اوپر اٹھا دیں اس کو بالکل زمین پہ لیا ہے سادگی کے ساتھ کہ میں آج دنیا میں پیدا ہوا ہوں یہ سب چیزیں میرے ساتھ کھڑی ہیں اب میں خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہوں میں اردگرد بھٹک رہا ہوں کہ میں ڈھونڈوں کہ خدا کہاں ہے کہ میں اس کا دامن پکڑوں اور میں اسے پوچھوں کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں اس دنیا میں یعنی میں مان لیتا ہوں کہ آپ خالق ہیں میں مان لیتا ہوں کہ آپ پروردگار عالم ہیں میں مان لیتا ہوں کہ میں سرنڈر کروں گا آپ کی اطاعت کے آگے چاہتے کیا ہیں کہاں لکھا ہے آپ نے کیسے سمجھوں گا میں آپ کی بات تو یہ ہے وہ سب سے بنیادی سوال جو مذہب کو ماننے والے ہر فرد کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ جب تک تم ان اریجنل سورسز کو دریافت نہیں کرو گے جب خدا کی بات لکھی ہوئی ہے تب تک تم خدا کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کی بات اپنی اکل اپنے استمباد اپنی منطق اپنے فلسفے اپنی تاریخی روایت ساخص نہیں کرتے نہیں ہم کہتے ہیں ہیو قیوم خدا ہے جس نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے وہی بتائے گا وہی بتائے گا اور جو بتائے گا بس وہی بتائے گا وہی تک رکھیں گے وہی تک رکھیں گے اس میں نہ تنکے کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ تنکے کی کمی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے سند چاہیے ہوگی ہمیں بتانا پڑے گا ہمیں اضافہ کر رہے ہیں تو ہمیں کہاں سے اتھارٹی اللہ نے کیا ہے یا تو خدا کی جگہ پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ کائنات کا رب ہے نا اس نے فیصلہ کر دیا ہے اب اگر اس کے فیصلے میں ہم ترمیم یا اضافہ کرتے ہیں تو گویا ہم اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے تو بحث یہاں سے اٹھتی ہے اٹھنے کے بعد میں معاشرے میں ادگر دیکھتا ہوں مجھے مختلف نکتہ نظر ملتے ہیں ایک نکتہ نظر مجھے مذہبی روایت کا ملتا ہے مذہبی روایت ہیں اس معنی میں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو تاریخ سے ایک نیریٹیو لے کر آ رہی ہے وہ مجھے بھی پیغام ہے ہم نے بھی جان لیا ہے کہ خدا یہ بات کہتا ہے تو پہلا سوال میرے سامنے جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ یہ خدا جو تمہیں کہتا ہے میں کیسے یقین کروں کہ یہ وہی بات ہے جو خدا نے تم تک پہنچائی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ پاوز یعنی کہ جب مجھے ایک عام آدمی کو بتایا جائے گا کہ خدا یہ چاہتا ہے یعنی خدا نے اس کتاب میں سب باتیں لکھ دی ہیں دیکھنا اس کو گلوبل لے جائیں یعنی کرسچن کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں خدا کے کہتا ہے اچھا ہندو کہتا ہے میں بتاتا ہوں خدا کے کہتا ہے دنیا کا ہر ریلیجن لینے اس وقت میرے خلال ہے کوئی چار ہزار کے قریب مذاہب دنیا میں اگزسٹ کرتے ہیں الہامی مذاہب بھی ہیں صوفی مذاہب بھی ہیں بہت سارے مذاہب ہیں ہر مندہ کلیم کرتا ہے ہم بتاتے ہیں خدا کے کہتا ہے تو یعنی کہ ایک نیوٹرل انسان اس دنیا میں آنے کی حیثیت سے پھر میں پوچھوں گا نا کہ اچھا میں سنتا ہوں آپ کی بات کہ خدا کیا چاہتا ہے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ خدا کی بات کیسے ہے یعنی خدا آپ نے کہا کہ خدا کی بات ہے تو میں کہوں گا کہ یہ خدا جو ہے کہیں زمین پہ اترا تھا آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کی کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے کیونکہ میں بات پر تو بات میں جاؤں گا ملاقات کی ایویڈنس pergiے میں تو پہلے اس بات پر جاؤں گا کہ یہ جو بات آپ جس کے حوالے سے کر رہے ہیں اس کو تو پہلے پروف کرے اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑا پروف ہمیں اس بارے میں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حوالے کیا تھا ہماری سوسائٹی کے اس کا پروف ہمیں چاہیے اس کے بعد ہم اس ڈاکومنٹ کو کھولیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ایک انسان کی حیثیت سے دنیا میں جس طریقے سے ہمارے اندر چیزوں یا حقائق کے ادراک یا ترانسفورمیشن آف نالچ کی جو ذرائیں ہیں ان میں جو جو ہمارے علم میں موجود ہیں ہم ان کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں یعنی مجھے اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ غالب کی کتاب ہے یہ کارل مارکس کی کتاب ہے یہ ہیگل کی کتاب ہے یہ کانڈ کی کتاب ہے تو میں سب سے پہلا کام کیا کرتا ہوں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ علمی طور پر اقلی طور پر اس چیز کو پائے ثبوت تک پہنچاتا کہ یہ واقعتا کانڈ کی کتاب ہے کیسے پہنچاتا ہوں دو ہی رستے ہیں دنیا کے اندر آج تک نالچ کو ٹرانسفورم کرنے کے یعنی انفرمیشن کے ابلاغ کے ٹرانسفور کرنے کے یعنی میں مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے مجھے کہا یہ خدا کی کتاب ہے میں یہ کہتا ہوں کون لے کر آیا ہے اسے کاز ملی یعنی خدا نے کہیں آپ کے اوپر نازل کی تھی کوئی اس کی ویڈیو ہے آپ کے پاس خدا نے کسی صندوق میں رکھ دی تھی آپ نے اس کو دیکھا تھا کوئی گاڑی ہے جس کی چھت پہ خدا نے کتاب رکھی اور تم تک پہنچ گئی کہاں سے آئی یہ آئی کہاں سے پڑھنے سے پہلے پڑھنے سے پہلے پڑھنے تو بات کی بات ہے پڑھوں گا تو میں تب اس کو کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ خدا کی کتاب پڑھنے کے لیے تو بہت ساری کتابیں دنیا کے اندر نا یعنی کہ ہر ریلیجن کی اپنی کتاب ہے مینیو سکرپٹس ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بیسک لیول پہ کہ جب بھی کوئی آپ سے کہی یہ خدا کی بات ہے اندر جانگنے سے پہلے پہلے کہاں سے آئی میں تو کانٹنٹ پہ جاؤں گا ہی نہیں ابھی ابھی پہلے باتیں کہاں سے آئی یعنی مجھے تو یہی دعوت فلسفی بھی دے رہے ہیں یہی دعوت حکماء بھی دے رہے ہیں یہی دعوت صوفیاء بھی دے رہے ہیں آؤ ہماری کتابیں پڑھو اس میں بڑی دانہ اور بڑی حکمت کے موتی ہیں میں تو ان کی طرف التفات بھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں خالق کو مان چکا ہوں تو پہلے ثابت کریں کہ خالق نے یہ کتاب مجھ تک پہنچائی اب ہوتا کیا ہے جو مذہب کی روایت ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ دیکھو علم اور عقل کے مسلمات پہ جس طرح تم حقائق کا ادراک حاصل کرتے ہو آؤ میں تمہیں اسی دنیا میں لے جا کر یہ ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے گھر پہ نہیں بنائی یہ کتاب صدی دو صدی پہلے کسی نے خود سے نہیں لکھ لی یہ کتاب ایک شخص نے ہمیں دی تھی اور وہ شخص ہی دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خدا کا پیغمبر میں ایک بڑے کی پوائنٹ کی طرف آنے لگوں مجھے کیسے پتا ہے یا آپ کو کیسے پتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ ایک پڑے لکھے بھی ہو سکتے ہیں آپ بیکن آس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں آپ پائلٹ سکول کے بچے بھی ہو سکتے ہیں آپ امریکہ میں ہو سکتے ہیں باکستان میں ہو سکتے ہیں how do you know that this book that we call the Quran is actually from God because اس کتاب کو جو دینے والے تھے historically ابھی مذہب کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں historically تاریخی طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کتاب دی ان کا claim کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اس قوم کی طرف وہی رسالت والی بات پہ آگیا نا ان لوگ historically اچھا مذہب ابھی سائٹ پہ کر دیں historically ان کا claim کیا تھا میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے آئے ہوں اس قوم کی طرف یہ بات نہیں مانیں گے اللہ کی تو ان کا فیصلہ اس دنیا میں کر دیا جائے گا میرے ماننے والوں کو reward ملے گا historically speaking it happened exactly that same way ٹھیک ہے نا اس کے اندر کوئی ردو بدل نہیں تھا تاریخی طور پہ ویسی واقعہ ہوا تو پہلا میرا confirmation یہاں پہ جاتی کہ اچھا جو اس میں بات لکھی ہوئی تھی تاریخی طور پہ بھی exactly ویسی ہوئی مثال کے طور پہ اگر منگولیا سے ہلاکو خان نگلتا مثال دے رہا ہوں بس پہ یہ انہوں فتویں آنا شروع ہو جائیں گے کس کو کس سے compare کر دیا اللہ کی قسم ہے مثال دے رہا ہوں disconnected یہ بھی کہنا پڑتا ہماری دنیا کے اندر for example ہلاکو خان وہ نکلتا منگولیا سے اور کہتا کہ جی میں خدا کی طرف سے آیا ہوں پیغمبر میں یہاں سے لے کے ہنگری تک فتوحات کروں گا اتنے دنوں میں کروں گا جو میرے مانیں گے وہ سرفرازی ملے گی اور جو نہیں مانیں گے ان پہ مجھے غلبہ حاصل ہوگا اور یہ میں خدا کی طرف سے لے کے ہوں imagine کہ وہ ویسے ہی ہو جائے تو پہلا تو confirmation ہوگی نا کہ یار یہ تو ویسے ہی ہوگا جسا ہی کہہ رہا تھا تو ہو سکتا بات ٹھیک ہو ایک step پیچھے لے کے جاتا ہوں یہ تو اس وقت ہوگا جس وقت یہ ثابت ہو جائے گی کہ خدا کی کتاب ہے اس کے بعد content کو داخل اور خارج ثابت کر رہا ہے پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ میں اس کتاب کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھوں گا کیوں پہلے مجھے یہ ثابت کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے علمی اور اقلی طور پر خدا میرے سامنے نہیں ہے نہ خدا کا پیغمبر میرے سامنے ہے جس روایت کی طرف آپ مجھے ریفر کر رہے ہیں وہ روایت جو ہے وہ میرے لیے تو ایک اجنبی روایت ہے میں تو آج کھڑا ہوں کچھ بھی صدی کے اندر مجھے بتائیں کتاب کہاں سے آگئے تو میں نے یہ بتایا کہ مذہب کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تم جن ذرائع سے دنیا میں حقائق کا ادراک حاصل کرتے ہو جن ذرائع سے دنیا میں اس جملے کو میں ڈیکوٹ کرتا ہوں جس طریقے سے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ پاکستان میرا ملک تھا اس کا بانی کون ہے یہ میری زندگی کی ایک انفارمیشن ہے مذہب کہتا ہے اس سے بالکل کوئی مختلف ذریعہ نہیں ہے جس سے میں تمہیں ایک کتاب دے رہا ہوں مثلا میں کیسے مانتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ پاکستان کے بانی تھے آپ نے دیکھا ان کو آپ کی ملاقات ہی کبھی ان سے آپ کو ایک پوری قوم نے یہ خبر دی کہ یہ یوں نہیں ہے کہ کوئی یوٹوپیا ہے کوئی ہوا ہے جو کسی نے بنا کر پیش کر دیا ہے کہ قائد اعظم ایک شخصیت تھے پوری قوم نے وٹنس کیا اور اس کو ٹرانسفر کیا نالج کو میری طرف یہ جو ذریعہ ہے کوئی مطلب یہ نہیں کہتا آج کہ قائد اعظم نے پاکستانی بنایا تھا ایکس وائزی نے بنایا تھا یا ہم یہ نہیں کہتے کہ فلان نے فلان سے سنا تھا اس نے فلان کو بتایا تھا کہ ایک شخصیت تھے قائد اعظم ہوا کرتے تھے نہیں یہ قوم کے لیے اس کو ایک اور سادہ الفاظ میں بیان کروں یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہے اچھا یہاں پہ کیونکہ مجھے پتہ نا ہمارے لوگوں وہ کہیں گے یہ کا مثال دی ہمارے پر ویڈیوز بھی موجود ہیں قائد اعظم کے نوٹ کے اوپر بھی آپ ذرا پیچھے چلے جائیں جب ویڈیوز نہیں ہوتی تھے جارج واشنگٹن آپ غالب پہ چلے جائیں آپ کارل مارکس پہ چلے جائیں آپ جہاں پیچھے جانا چاہے چلے جائیں یعنی اس پہ سوال تو پھر پلٹ کے لوگ اٹھا سکتے ہیں ہر جگہ پہ سوال اٹھائیں گے کہ مثلا جو ویڈیو بنائی ہے ہو سکتا فیبریکیٹڈ ہو ہو سکتا جالی ہو تو ہماری بنیاد اس علم پر ہی دی ہے مجھے کیسے پتا سلاودین یوبی رحمت اللہ علیہ نے جروہ السلام فتح کیا تھا اب سوال یہ اس پہ ہم آتے ہیں اس کو آگے پڑھاتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ایک شخص تھا عرب کے اندر ان کا نام محمد تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خدا نے مجھے یہ کتاب دی ہے یہ ان کا دعویٰ تھا اس کے بعد یہ دعویٰ سچا تھا یا اس پر گفتگو ہو سکتی ہے اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جس وقت انہوں نے ایک کتاب کے اوپر دعویٰ کیا تو اس دعویٰ کو انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نے وٹنس کیا کہ ان لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا علماً اقلاً محال ہے ممکن نہیں ہے اگر وہ سب مل کے جھوٹ بول سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اصول ماننا پڑے گا کہ کائنات کے اندر جو بھی حقائق آپ تک پہنچیں وہ سب کے سب ریلیٹیف ہیں دیکھیں نا اس طرح لیکن یہاں پہ تنقید آ سکتی ہے کہ اگر صرف یہی کرائیٹیریہ ہے کہ لوگوں نے بس دیکھا اور ماننا اس چیز کو کہ بہت سارے لوگوں نے مان لیا کیا یہ کرائیٹیریہ نہیں ایسا نہیں ہے لوگوں نے مانتی تھی کہ دنیا فلیٹ پہ لوگوں نے اس کے بعد یعنی وہ ایک شخص نے جب دعویٰ کیا کہ یہ کتاب میں خدا کی طرف سے لائے ہوں تو اس کو اتنی بڑی معاف کیجئے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ملی کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اس کو یاد کیا اس کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچایا اس شخص نے یوں نہیں کیا کہ ایک دن رخصت ہوتے ہوئے بتایا کہ مجھے ایک کتاب ملی تھی تئیس سال وہ کتاب یہ سب سے بنیادی مددہ ہے دیکھیں میں مذہب کی طرف جب آتا ہوں لوگ سوال یہی سے اٹھاتے ہیں آپ فوراں سے مان لیں خدا کی کتاب آپ کانٹینٹ پہ آجائیں پلٹ کے پھر میں ہی جانا پڑے گا کہ لوگ کہیں گے آپ کو کیسے پتہ خدا کی کتاب خدا کی کتاب سے پہلے کہ یہ وہ منسکرپٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ابھی ہم یہاں پہ ہیں یہ خدا کی ہے یا نہیں ہے یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا میں تو اس بحث سے چلانا کہ میں سوسائیٹی میں گیا تو مجھے مختلف آوازیں سنائی تھی ایک آواز خدا کے ماننے والوں کی روایت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ کتاب دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دین کے سورسز ہیں یعنی یہ مذہب بیان ہوئے تو اب خلاصہ کرتا ہوں میں پوری بات کریں یہ کتاب بطور انسان اکیسویں صدی میں ڈیلیس کی گلیوں میں کھڑے ہو کر میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں خدا کی منشاہ کو جاننا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے تو اب میں پوری قطعیت کے ساتھ قطعیت یعنی مجھے اس میں کوئی بھام نہیں ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی کتاب ہے جو چودہ سو سال پہلے ایک شخص نے خدا کے بحاف پر دعویٰ کیا تھا یقین نہیں ہوگا تو میں پہلے اپنے یقین کو وہاں تک پہنچوں اور وہ یقین اس وجہ سے ہے کیونکہ جس طرح باقی فیکٹس ہمارے تک ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں ہر علم دنیا کے اسی طرح یہ ٹرانسمنٹ ہوئی کہ جب یہ کتاب دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدھی دنیا نے اس پورے پروسس کو ہوتے ہوئے دیکھا عرب تھا کیسر اور کسرہ کی سلطنتیں تھیں اس کے بعد آدھی دنیا فتح ہو گئی آدھی دنیا کا کسی جھوٹ پہ اس طرح جمع ہونا وہ ممکن نہیں ہوتا اگر ممکن ہے تو پھر کائنات کے سارے حقائق آپ کو سرنو طرح پہ تلاش کرتے ہیں نہیں تو پھر علومناٹی کا کیا ہوگا وہ تو کہتے ہیں کہ جمع ہوئے ہیں لوگ علومناٹی بنی ہوئی ہے آدھی دنیا علومناٹی سازشیں کر رہی ہے کسی کو پتا نہیں لگ رہا دو بالکل مختلف بات ہیں ایک یہ بات کہ جو کچھ اس میں دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ اس پورے پروسٹ میں زیرے بحث ہی نہیں ہے یہ تو میرا سار کے عظم تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عالمی سازش ہو رہی ہے اور لاکھوں لوگ اس میں انوارڈا لیکن کسی نے لیک نہیں کیا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کانٹنٹ ہے یعنی محمد اور مصطفیٰ جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا یہ زیرے بحث ہی نہیں یہ ان کی طرف سے ہے یہ انہوں نے مجھ تک پہنچائی ہے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے داس کیپٹل ہے جیسے پیام مشرق ہے جیسے غالب کی کتاب ہے جیسے ابن تیمیہ کی کتاب ہے جیسے جولیے سیزر کی کتاب ہے جو بھی ہے میں اس یقین کے ساتھ کھڑوں کہ یہ اس شخص نے مجھ تک پہنچائی تھی بلکل بلکل ٹھیک بکرز کہ جو میکنزمز باقی چیزوں کی تصدیق میں انوارڈ جیسے کارل مارکس کا مجھے پتہ انہوں نے کتاب لکھی تھی پوری دنیا نے دیکھا اس کو وٹنس کی ایک ساکی وہی طریقہ تو اس کو شروع کریں سادہ آدمی کی جگہ سے یعنی ہم نے بات کان سے شروع کی تھی کہ اب ہم مذہب کی طرف سورسس کی طرف سورسس رجوع کرنا چاہتے ہیں وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونسا سال پہلے دی تھی I think we have talked enough about it we are sure about it کہ کتاب وہی ہے کتاب وہی ہے اب یہ کتاب ہمارے سامنے آگی اب کتاب کیا ہے کتاب اپنے بارے میں کیا کہتی ہے کتاب کے مجھ سے کیا مطالبات ہیں وہ اس نے مجھ تک کیسے پہنچائے ہیں کیا اس نے الفاظ کی صورت میں پہنچائے ہیں یا وہ کوئی مبہم چیز ہے اپنے بارے میں اس کا کیا دعا ہے تو میں اب اس کتاب کو کھولوں گا اس کو پڑھنا شروع کروں گا سمجھوں گا کہ مان لیا محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک پہنچا دی ہے اب دیکھتے ہیں یہ بات کہاں سے کرتی ہے یہ اپنے بارے میں کیا کہتی ہے یہ دین کے بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ دین کے سورسز لینے گئے ہیں تو تین باتیں یہ کہتی ہیں پہلی بات یہ کہتی ہے کہ آئے ہو تم میرے پاس دین کو جاننے کے لیے پہلی بات میں تمہیں بتا دوں میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آئی یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم کا تھا حضرت نو کا تھا حضرت ابراہیم کا تھا شرح لکم من الدین ما وسبی نوہن جیسی یہ کہا یہ وہی دین ہے جو ہم نے نوح کو وحی کیا یہ وہی دین ہے جو ابراہیم کو وحی کیا یہ وہی دین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو وحی دیا اور کیا ہے کہ تم نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور اس دین پر عمل کرنا اور کوئی تفرقہ پیدا نہیں کرنا تو یہ پہلا کلیم یہ کتاب کرتی ہے جیسی اس نے یہ کلیم کیا تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کی جو روایت ہے دینی مجھے اس کی تاریخ میں کھڑا کر کے پڑھوں میں اس سے الہدہ بات نہیں کر رہا میں کوئی انڈیپینڈنٹ بات نہیں کر رہی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی تو جیسی آپ نے کہا کتاب کو کھورا تو کتاب نے پہلا دعویٰ یہ کیا پہلا دعویٰ یہ کیا کہ میں اس سلسلے کی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس دین کی آخری کڑی ہوں میں پہلی نہیں ہوں میں پہلی نہیں ہوں آخری کڑی ہوں مجھے اس پورے پرسپیکٹیو میں رکھ کے سمجھو مجھے میں اسی تاریخ میں کھڑی ہوئی ہوں جس تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک الہامی روایت کھڑی ہوئی ہے بلکہ ٹھیک یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ یوں یوں نہیں ہوا بہت بڑا ٹیڈشن ہے بھائی انسانیت کی ابتداء اللہ نے اس سے کر دی نہیں اور ویسے بھی جو نون تاریخ ہے اس میں جیوگرافکلی اتنے سکیٹرڈ ایونٹس ہیں یعنی کہ حضر موسیٰ کہاں آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کہاں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آ رہے ہیں اس سے پہلے اتنے نام آتے ہیں قومیاد قومی سمجھ جیوگرافکلی بڑے ڈسٹنٹ ہیں اور دیکھیں قرآن کیسے اس پوری ہزاروں سالوں کی تاریخ کوئی ایک سیکنس بیان کرتا آپ کیونکہ میں اس کی کنٹینیویشن ہوں یومنلی ویسے پوسیبل نہیں ہے کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا وہ تو اب ہم آئیں گے کہ کیسے نہیں ہو سکتا یہ پہلی چیز دوسری چیز قرآن کیا بتا اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ دین کے متعلق جو کچھ تم پیچھے سے لے رہے ہو لوگوں سے لے رہے ہو علماء سے سن رہے ہو مذہبی پیشواہ فریسی فقی کچھ بھی کہہ رہے ہیں حاکم قول فیصل حرف آخر وہ میرے الفاظ ہوں گے ذرا اس کی قرآن سے ریفرنس دے دیں بکوز یہ آگے جا کے میں بتا رہوں لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے یہ ڈائجیسٹ کرنا کہ قرآن حتمی فیصلہ کرے گا لیکن قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی کیوں نازل کی تم اختلاف کر رہے تھے اختلاف پیدا ہو فی ہی یعنی جن چیزوں میں تم نے اختلاف کیا اس کے بعد اللہ نے یہ کتاب نازل کی لِيَكُومَ النَّاسَ بِالْقِسْتِ کہ لوگوں کو انصاف کی جگہ پر ٹھیک 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 کھڑا کر دے وَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ النَّزِيرَةَ کہ اس کو تمام جہانوں کے لیے ایک فیصلہ کن چیز بنا دے اور پھر کیا یہ مہیمن ہے یہ فرقان ہے یہ میزان ہے یہ حق و باطل کا فیصلہ قرآن نے اپنے بارے میں کہا اپنے بارے میں کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو تو لوگ کہتے ہیں اصل میں تو حدیث کا استغفاف کر رہے ہیں وہ بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے اور جب میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے میں تو ڈیلیس میں کھڑا ہوا تھا محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کے ریفرنس سے میں نے ابتدائی گفتوں کی تھی میں نے کہا میں تو دین کی طرف آنکھ اٹھا گئے ان کے ریفرنس سے دیکھ رہا ہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے نا ایک جوک یاد آیا ہے ایک لطیفہ ہے کہ ہم لوگ ہماری میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے مسلمان ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں جتنے بھی ڈس اگریمنٹ ہم سارے مسلمان ہم لوگ جس کتاب کو کہتے ہیں خدا کی طرف سے جو بیسز ہے ہماری پورے دین کی وہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں فرکان ہوں میں فیصلہ کروں گا میں ہوں میں ہوں ٹھیک ہے لیکن جب تک ہم اس کو تاریخ اور روایات کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے یہ فیصلہ نہیں سکتا یہ بدہ کیا ہے یہ ایک لطیفہ تھا کہ عیسائیت کے اوپر تھا کیونکہ عیسائیت پہ لطیفہ کہوں گا تو مسلمان جذباتی نہیں ہوتے ہودانا خاص تھا اپنے بارے میں وہ یہ ہوا کہ پوپ ایک دفعہ ڈریس کر رہا تھا ویٹیکن کے اندر سارے اپنے پوپ کے جو آگے کیتھلکس ہوتے ہیں مجمع بھراوہ ہزاروں گا تو پوپ بولی جارہا بولی جارہا تو ایک دم پیچھے سے پتہ لگا مینار پہ حضرت عیسائی آگا ہے حضرت عیسائی ہے پوپ کو پکڑا لوگ حیران پریشان اور پوپ سے کہا یہ تم نے کیا میری تعلیمات کا یہ عجیب سا تم نے یہ بنا لیا یا میں تو یہ نہیں کہا تھا پوپ نے ساروں کو کہا پوپ پیچھے کمرے میں لے کے گیا حضرت عیسائی علیہ السلام کو نعوذباللہ اور کہا کہ آپ نے جو کرنا تھا دوزار سال پہلے کر کے چلے گئے اب آپ پلیس سائیڈ پہ ہو جائیں اب میں جانوں اور یہ جانیں کچھ ایسے ہی نہیں لگتی حالت ہم مسلمان ہوگی کہ قرآن کہہ رہا ہے میں برہان ہوں میں یہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوں ٹھیک ہے لیکن جب تک ہم پوری اسلامی حسٹری روایات آپ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف منصوب کال نہیں سمجھیں گے فقہ کے پانچوں اماموں کو نہیں پڑھیں گے آٹھ سال در سے نظام ہی نہیں پڑھیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے یہ کہہ رہا ہے یہ ٹریجیڈی نہیں ہے دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں ہم تو اس کو دیکھیں نا بحث کو یہاں سے لے کر چلے تھے کہ ہم تو ایک عام آدمی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے مذہب کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں تو مذہب کو ایکسپلور کرتے کرتے ہی ہے اعتماد ہو گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ نامی ایک شخصیت نے ہم تک پہنچائی ہے ان کے کہنے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور یہ مذہبیت پناہ نہیں ہے یہ ہسٹوریکل فیکچولت پناہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہرحال یہ کتاب دی ابھی جو بھی کانٹنٹ ہے بعد میں بات ہوگی تو اس پہ پہلی چیز کیا ثابت ہوئی کہ دین کا تنہا ماخص یہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے ابتداء یہاں سے ہوتی ہے تنہا ماخص تنہا ماخص کیا مطلب ہے کہ کون بتائے گا دین کا انڈیویجول سورس اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ایک شخص ہے وہ ایک ہستی وہ ایک آدمی ہے محمد مصطفیٰ اس کی ذاتے والا صفات ہے جو بتائے گی کہ دین کیا آپ دیکھیں یہاں سے پرسپیکٹیف کیا بن رہا ہے لوگ عام طور پر کہتے ہیں اللہ کی کتاب تنہوں نے مان لی پیغمبر کے ارشادات کو یہ مانتے لی اللہ کی کتاب کس نے دی تھی بھئی اس اللہ کی کتاب کو میرے لیے ریلیونٹی اس نے بنایا ہے کون ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات بریک پہ جانے سے پہلے نا میرا ایک نون مسلم دوست ہے اس نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی ایک زمانے میں جب میری بڑی بیعث ہوتی تھی میرے غیر مسلم دوستوں سے بھی میں سمجھ نہیں کشش کر رہا تھا پیغمبر کو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب نہیں پہنچائی تم نے تو فما بللخت رسالہ تو رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا اور کہا کہ اس میں کچھ اونچ نیچ کر دی تو پیغمبر کو کہہ رہا ہے کسی اور کو نہیں کہہ رہا رگ جان کاٹ دیں گے ہم تمہیں تو یہ اہمیت ہے یعنی یہ پیغمبر ہے جو تئیس سال جس پیغمبر نے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں لوگوں نے یاد کی لوگوں نے لکھی ان کو ریویو کیا ان کو دوبارہ سے پڑھا پوری تئیس سال کی زندگی گزار دی گزار دی اور آخر میں خدا کی طرف سے فرشتہ اترا اس نے پڑھا جو سیدنا جبرائیل جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا احتمام دیکھیں اس کتاب کے بارے میں اور آج ہمارا رویہ دیکھ لیں اس کتاب کے بارے میں اس لیے یہ کال ہے یہ کال ٹو ویک اپ ہے اس لیے نوٹ پوائنٹنگ فنگرز بریک پہ جائیں گے اور واپس آ کے قرآن کے اوپر کنکلوڈ کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم سنت کے اوپر ہیں سنت اور حدیث I know is a very controversial thing کہ سنت کو سنت حدیث میں ہے حدیث میں سے سنت نکال لیں گے آپ کو independent ہے we will talk about all of these things but after a short break جی welcome back to conversing islam ہم لوگ آج بات شروع کی ہے ہم لوگوں نے کہ sources of deen کی یعنی اللہ تعالی میرے سے کیا چاہتا ہے مجھے کہاں کہاں پتا لگے گا اس کی کڑی میں ہم سب سے پہلے آئے ہیں قرآن I think it's the easiest one because سارے مسلمان believe کرتے ہیں کہ قرآن ہے اللہ کا کلام شکر الحمدللہ believe کرتے ہیں ہم نے ابھی تک یہاں یہاں تک بات کی کہ قرآن کیوں مجھے پتا ہے کہ وہی manuscript ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قائد عاظم نے پاکستان بنایا تھا پوری کی پوری جنریشن دنیا جو ہے transmit کری information number two قرآن جو ہے وہ کہتا کیا ہے کہ میں کیا کوئی نئی بات لے کے آئے ہوں نہیں قرآن کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہی بات وہی دین ہے جو حضرت آدم کے پاس حضرت سلیمان کے پاس حضرت دعوت کے پاس حضرت موسیٰ عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس سلسلے کی آخری کتاب ہے رات دن کے saying something new number three قرآن اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس document کے بارے میں کہ یہ فیصلہ کن document ہے یہ میں آخری دفعہ انسانیت سے communicate کر رہا ہوں یہ کتاب دے رہا ہوں یہ فیصلہ کرے گی کیا صحیح ہے اس کی روشنی میں تمام باقی چیزوں کو دکھا جائے گا ٹھیک ہے جی اور number 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دین کے تنہا ماخذ ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آخری انسان جو مجھے بتائے گا جو ان کے ساتھ in touch ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے at least we believe ٹھیک ہے with all due respect to other sects جو صوفی حضرات ہیں یا باقی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو access نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف direct اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے communicate نہیں کریں گے قیامت تک یہی بات ہے تو پھر دین کون بتائے گا آخری انسان اس دنیا میں وہ تھے حضرت مصد اللہ علیہ وسلم جن کی طرف سے سب سے مسد document ہمارے پاس کون سے قرآن کریم آگے continue آج میں آپ دیکھیں آپ نے جملہ بھی کہا کہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اس جملے کو دی کوٹ کریں اپنی society میں جا کے اپنے کلچر میں جا کے کمکس ستی طور پر تو مانتے ہیں as a belief ہم مانتے ہیں as a اقیدہ ہم مانتے ہیں as as ایک inherited traditional thought میرے والد صاحب یعنی آپ اگر اس کو جائیں اپنے گھر پہ اپنی مسجد کے مولی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ قرآن محمد رسول اللہ نے دیا تھا اس کا کیا ثبوت ہے تو وہ آپ کے ایمان کے اوپر سوال کھڑا کرنا شروع کریں کہ جی قرآن میں لکھا یعنی تمہیں قرآن پر یقین نہیں قرآن پر یقین نہیں true تو ہم نے جو اب تک بات کی ہے اس میں کہیں آپ نے میری زبان سے اور میں جس کو کہتا ہوں میری زبان سے اس مراد یہ ہے کہ دین کے ابتدائی طالب علم کی حیثیت سے جب میں ایکسپلور کر رہا ہوں چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں سوسائیٹی کے اندر جو نیریٹیفز موجود ہیں اقیدہ ایمان یا یقین یہ کچھ بھی نہیں ہے مشہور وہ ہے سپیکر ہیں مسلمان وہ میں کنسیڈر کیا جاتے ہیں I wouldn't take names because ہمارا مقصد کانفرنٹیشن نہیں انہوں نے exactly یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کو ڈاؤٹ کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ خارج ہو گیا اقیدے سے وہ جہنم کے راستے پر چل پڑا ہے یعنی کہ ڈاؤٹ کرنے کو آپ نے ایکویٹ کر دیا جہنم کے ساتھ مطلب یہ کہ یہ تو پوچھنے کی اجازت ہے ہی نہیں کہ میں کیوں مانوں کہ یہ اللہ کا کلاب یعنی یہ سوال اور اس کا جواب جو دیا جاتا ہے وہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن خود یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں بھئی خود تو میں بعد میں کھولوں گا اس کو پہلے تو مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اللہ کی کتاب وہ مجھ تک پہنچیے کی نہیں پہنچیے تو ہم جس چیز کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ وہ اثنٹک ہے بھی نہیں آپ اس کے اندر سے ہمیں اس کی دریل لاکر دے رہے ہیں تو یہ آرگومنٹ کبھی بھی کسی کو کنونس نہیں تو اب تک ہم نے جتنی گفتو کی ہے اس کتاب کے بارے میں یہ ایک سیکولر آرگومنٹ سیکولر آرگومنٹ سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کہیں بھی کوئی عقیدہ کوئی آپ کہتے ہیں belief کوئی traditional thought نہیں یہ میرا انسان کی حیثیت سے جیسے میں حقیقت کو perceive کرتا ہوں independent حیثیت میں سیکولر نویت کی چیز ہے یہ پورا transformation of علم یہی چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں apply کر لیتے ہیں کہ how do you know کہ کارل مارکس انڈاس کپٹل یہ وہ چیز ہے وہی methodology ہے اس میں کوئی دینی علم نہیں اس کے علاوہ یہ ایک فرق ہے آگے چلتے ہیں ہم نے کہا کہ قرآن پہنچی ہم تک ہمیں یقین ہو گیا وہ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے کھولا کھول کے کتاب نے بتایا پہلی نہیں آخری کتاب تاریخ میں کھڑی ہوئی ہوں پورے قصے کہانیاں سنائیں آدم کی ابتدا سے لے محمد صلی اللہ یہ پہلی بات دوسری بات اپنے بارے میں یہ بتایا کہ دین سے متعلق کچھ بھی لے کر آو گے یہ میری میزان ہے قرآن نے اپنے آپ کو میزان کا ہے میں ہوں وہ اسکیل جس کے اوپر رکھ کہ تم پرکھو گے چیزوں کو اگر میرے فیلٹر سے گزر جائیں گی تو دین قرار پائیں گی اگر مجھ سے گو تھو نہیں ہو سکتی تو دین نہیں ہے تمہارا ازام افترال اللہ ہے اللہ پر تم نے یہ چیزیں باندھی ہیں اور لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں ویٹ کریں ای نو آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ اچھا اب آپ بتائیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے قرآن بتائے گا وہی میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ حسلہ رکھیں we're coming to that point کہ جہاں پہ قرآن کو سمجھنے کا جو ہمارے ہاں یہ miss notion ہے کہ history کی روشنی میں سمجھا جائے گا روایات کی روشنی میں سمجھا جائے گا تمام چونسا سال کی تاریخ میں سمجھا جائے گا اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس طرف ہم آئیں گے یہی point ہے یہ اگلا point جو ہے جب میں نے کہا قرآن اپنے بارے میں تین باتیں کرتے ہیں اس سے اگلا point یہ ہے اس سے اگلا point یہ ہے کہ مان لیا آپ تاریخ کی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں ابتداء آدم سویتی مان لیا آپ فیصلہ کریں گے آپ کے ان فیصلوں تک ایکسیس کیسے ہوگی میری یہ جو آپ نے بھی سوال اٹھا کیسے جاؤں گا میں ان کو جاننے کے لیے تو اس کو بھی قرآن نے خود واضح کر دی کہ نزلہ بھی روح الامین علا قلبی کا لتکون من المنظرین باللسان العربی المبین بلکل بلکل یعنی خدا کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں وہ دے رہے لوگوں کو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دنیا میں حقیقت کیسے پرسیف کیا جب الفاظ میں کوئی چیز تم تک جاتی ہے بھئی زبان کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ جو کتاب میں نے دی ہے یہ کوئی ایسے الفاظ میں نہیں ہے جس کا معنا تم نہیں جانتے یہ کوئی ایسا سکرپچر نہیں ہے جس کو تم ڈی کوڈ نہیں کر سکتے بھائی لوگوں سے خدا کر رہی ہے باللسان العربی المبین یعنی واضح کر دینے والی عربی زبان یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسی عربی زبان جو کہ جیسے آپ کے اوپر میں کہتا ہوں کہ بڑی مشکل اردو بولتے ہیں تو وہ اصل میں اس زبانے کی مشکل تھی لیکن اس زمانے کے لحاظ سے واضح ترین الفاظ ہے اچھا یہاں پہ ہمارے ایتھیسٹ حضرات تھوڑا تنقید کرتے ہیں کہ کیسے معلوم کہ اس کائنات کے پروردگار نے عربی زبان میں آخری کتاب جہاں پیغام پہنچ رہا ہوگا جہاں مخاطبین ہوں گے اسی زبان میں دی جائے گی ماتھمیٹکس میں تو اللہ تعالیٰ نہیں پیغام دیں گے اپنا آخری اس کو بعد میں سائنس دن ڈیکوڈ کریں آگر وہ کسی یونیورسل لینگویج میں دے دیں تو اس کے لیے پوری کائنات کا سرکچر پر تبدیل کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہو کہ پوری دنیا میں زبان ایک ہو اس کو سب لوگ سمجھتے ہیں ایک ہمارے جاننے والے ان کے ساتھ میں نے کیا بھی تھا ایک دفعہ یوٹیوب پہ وہ ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج کل کی زبان یونیورسل کونسی ہے ماتھمیٹکس تو بہتر نہ ہوتا کہ آج اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نازل کرتے ماتھمیٹکس کی زبان میں تو میں نے کہا یار ڈن ہو گیا لیکن پھر مسئلہ وہی آ جاتا کہ میتھمیٹکس میں کر دیتے پیغام اس میتھمیٹکس کو ڈی کوڈ کون کر رہا ہوتا میتھمیٹیشن فیزیسٹ تو ہم پھر بھی تو انسانوں کے غلامی ہوتے اس سے تو بہتر ہے کہ ایسی زبان میں کیا ہے کہ آج تک ہم زبان دیکھ سکتے ہیں نہیں سوال یہ ہے کہ اگر تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتے تو وہ تو قرآن میں انہوں نے بتایا کہ جہاں جہاں پیغمبر بھیجے ان کی زبان میں ان سے بات کرتے تھے اگر وہ میرے پاس آج آج بھیجتے امریکہ میں آتے تو انگریزی ہوتی تو انگریزی کیوں نہ ہوتی سوال یہ انگریزی ہی ہوتی پاکستان میں ہوتے اردو ہوتی اور ایران میں ہوتے تو فارسی ہی ہوتی اور یہ بھی ایک بات اس کے بعد ہم آگے کنٹینو کریں گے سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ انجیل ہے تورات ہے زبور ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے وہ چینج ہو گئی ہے انہوں نے اس کو ایسی نہیں ہے بات پرابلم یہ آتا ہے کہ انجیل زبور تورات اپنی اصل زبان میں تورات کے علاوہ انجیل اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایرامیق بولی جاتی تھی ٹھیک ہے انجیل ایرامیق میں ایرامیق میں ایویلیبل نہیں ہے I'm assuming I think correct if I'm wrong translations available ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جب translation ہوتی ہے تو اصل معنی پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے قرآن کا ایک miracle یہ بھی ہے کہ جس زبان میں یہ آیا اسی کے اندر وہ ابھی بھی ایک زندہ زبان ہے آدھی دنیا بولتی ہے وہی عربی اسی زبان کے اندر محفوظ ہے یعنی کہ وہ chance نہیں ہے کہ شاید the meaning got lost in the translation دیکھئے جو معاملہ ہم نے ابتدا میں گفتو کی تھی کتاب کے ثبوت کا ہے وہی معاملہ زبان کے ثبوت کا بھی ہے یعنی میں اور آپ جب زبان بول رہے ہوتے ہیں آپس میں اس اعتماد پر بول رہے ہوتے ہیں یعنی میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے یہ گلاس ہے یہ مائک ہے اس اعتماد پر کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک زندہ مشترک حقیقت ہے جب میں pronoun بولتا ہوں زمائر بولتا ہوں اس نے مجھے وہاں پر کہا تھا تو مجھے یہ اعتماد ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے مارکس کی داس کیپیٹل کا تھا وہی زبان کا بھی ہے یہ گھر میں کوئی بندہ ایجاد نہیں کر لیتا یہ لوگوں کے معاشرے میں زندہ معاشرے میں ان کے الفاظ میں تجرید بھی ہوتی معنی میں اضافہ بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے الفاظ اپنے شیڑز تبدیل بھی کرتے ہیں لیکن وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو تیسری بات قرآن نے کیا کہی سب سے اہم بات جب ہم سورس کی طرف گئے ہیں جاننے کے لئے کیا کہتا ہے کیسے پتا چلے گا تو قرآن نے کہا یہ عربی زبان میں ہے اب ایک یونیورسل قائدہ یعنی جو اصول تفسیر ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کتاب کو آپ کیسے سمجھیں گے وہ ایک جملہ ہے ایک جملہ جیسے دنیا کا ہر کلام سمجھیں گے لنگویسٹکس میں جائیں گے آپ دیکھیں گے جیسے آپ شکس پیر سمجھتے ہیں کوشش کریں اسی طرح آئے ہیں اس کو سمجھیں یعنی لوگ اس پہ اس پہ شور کریں یعنی اس پہ جس کو آپ کہتا ہے توفان اٹھ سکتا ہے اندر سے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی یہ بات آپ ذرا مذہبی علم کی جس کو آپ کہتے ہیں زور ہوتا ہے جو تریڈیشن کا زور ہوتا ہے اس سے نکل کے خالی اس ذہن ہو کر دیکھیں ایک کلام ہے کلام کو کیسے سمجھا جائے گا جیسے کلام کو سمجھا کلام کے الفاظ ہوں گے جملے کی ساخت ہوگی اس میں بات آگے کیسے بڑھ رہی ہے کس کانٹیکس میں کہہ جارہی ہے پیچھے کیا بات ہے آگے کیا بات ہے یہ کلام بتائے گا اگر کوئی کلام یہ بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو مازاللہ آپ اس کو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں یعنی وہ تو کسی عام آدمی کے کلام کو میں نہیں مان سکتا کہ وہ گفتو کرے اور ساتھ یہ بتائے کہ میرا کلام سمجھے نہیں جا سکتا میں اپنی انسٹنٹ کے ہمیں پیس تیز رکھنی چاہیے کوئی انسٹنٹ کو سائٹ پہ کرتا ہوں بیکز ای تینک یہ بڑا ڈیٹیل طلب موضوع ہے اس کو اگر ہم جلد بازی میں کریں گے تو اس کے ساتھ جیسٹس نہیں ہوگا جسٹ فور فیکک یہ ارپ ٹاپک کے انٹ تک پہنچ جائے دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پروردگار کا آخری کلام ہے انسانیت کو اگزامپل پھر لے لیتے ہیں کارل مارکس کی ڈاس کیپٹل کیا کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی ڈاس کیپٹل اب ڈاس کیپٹل کہتی ہے کہ میں ایک اکنومک سسٹم کی آپ کو علف سے لے کے یہ تک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاس کیپٹل جب پڑھتا ہوں میں نے پڑھی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیشنلز میں ماسٹرز جب میں نے کیا تھا I've read ڈاس کیپٹل مشکل کتاب ہے لیکن ڈاس کیپٹل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کارل مارکس آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ٹھیک ہے کبھی یا نہیں سنا کہ ڈاس کیپٹل پڑھو لیکن جو کارل مارکس کہنا چاہ رہا وہ سمجھنے کے لیے آپ کو پوری تاریخ دیکھنی پڑے گی بولشوک ریولوشن کی کومیونس چائنہ کی کومیونس پارٹی نے کہاں کہاں کیسے کیسے انقلاب لیا پھر آپ جا کے سمجھیں گے کہ کارل مارکس اپنی کتاب ڈاس کیپٹل میں کیا کہہ رہا میں نے تو کبھی نہیں یہ سنا ہمارا کیا وہ ڈاس کیپٹل پڑھی اگزیم ہوا نمبر بھی اچھے آگئے مجھے سمجھا کہ کارل مارکس کیا کہنا چاہ رہا اس کے لیے لیکن جب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انسانیت کو آخری پیغام کی طرف آخری کلام کی طرف تو یار مجھے اپنے ٹائم پہ جب میں آرہا تھا اس طرف یہ بات اتنی what's the right word ڈی موٹیویٹنگ لگی کہ اسلام سے ہی ہم تھوڑا سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام آ گیا وہ انسانیت کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ وہ کتاب پڑھیں گا وہ سمجھ نہیں آئے گی یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کتاب اپنا مدہ اپنے مفاہیم اپنی تعویلات اپنے معانی پہنچانے میں قطعی لیبل تک نہیں پجھو پائے گا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا میں بتاتا ہوں let me be honest about it کہ میں اسلام سے دور ہونے کا اور اس لیے کہہ رہا ہوں گزارش ہے کہ ذرا سوچ دیا کریں کہ آپ اپنے کلے میں بیٹھ کے جب باتیں کر رہے ہوتاں تو وہ لوگ جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے لیے ان کے لیے کتنی مشکلات آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے کلوں میں بیٹھ کے پتھر ماری جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا سو تیس سال کی ہسٹری پڑھو پہلے پھر آٹھ سال کا درس نظامی پڑھیں پھر آپ پوری کی پوری روایات پڑھیں اس کے بعد چاہ کے شاید آپ کو سمجھانا شروع ہو کہ یہ کتاب کیا کہتا ہے یعنی کہ پھر یہ عام انسان کے لیے تو آئی نہیں نا اچھا اس کو ایک اور ذاوی سے دیکھتے ہیں اس پوری بحث کو یعنی ایک لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کوئی بھی کلام ہے اس کلام میں ظاہری بات تو کسی زبان میں ہوگا یا اردو میں ہوگا یا انگریزی میں ہوگا یا سنسکرت میں ہوگا یا امرانی میں ہوگا کسی بھی زبان میں ہوگا کلام کو سمجھنے کے لیے یہ تو ساری ضروریات ہیں کہ آپ آٹھ سال درس نظامی کے آپ چالیس سال زبان پڑھیں اگر کوئی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں میں نے خدا کی منشاہ کو سمجھ کے دنیا کو بتانا ہے میں اس دعوے کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں ظاہری بات ہے کہ ریڑی بان سڑک پہ چلنے والا آدمی یہ دعویٰ تو کبھی نہیں کرے گا اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کی اقل پہ ماتم کریں گے وہ کہیں گے بھئی دنیا میں ہر سائنس کو سمجھنے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے تم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہو تو اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ کتاب واضح عربی زبان میں ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم متین ہیں لیکن تم اس وقت گفتو کر سکتے ہو جب تم اس زبان کو جانتے ہو تو تھی بات بلکل ٹھیک ہے اور کوئی شخص مجھے کہا آٹھ سال نہیں اسی سال تم نے یہ زبان سیکھنی ہے تو میں سیکھوں گا اس کو میں اس کو سیکھوں گا اس لیے کہ یہ زبان ہی وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے میں داخل ہو کے ان مطالب یا مفاہیم تک پہنچ سکتا ہوں اگر آپ بحث یہ جائز مطالب ہے یہ جائز مطالب ہے ہوتا کیا ہے ہمارے 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 اس بات کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ زبان ہے یہ میں نے سیکھی ہے میں نے آٹھ سال درس نظامی پڑھا ہے میں نے اٹھتر علوم پڑھے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے معنی کو واہ کر لیا ہے کھول لیا ہے اب آپ مجھ سے پوچھتے تھا مجھے سمجھائیں اس کے معنی یہ عربی کا ایک لفظ ہے یہ عربی کے ایک آیت ہے اس آیت کا لفظ میں جا کر جب معنی دیکھتا ہوں ڈشنری میں تو اس کا ایک معنی نکلتا ہے یہ آپ نے جو اٹھائیس سال کی محنت سے سمجھا ہے ان دو کو ریلیٹ کر کے مجھے سمجھایا ہاں مجھے سمجھا دیں آپ یہ چھوڑ دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ یہ چیز سمجھیں اس کی کوئی اگزامپل دینے جلدی سے اگر کوئی ذہن میں آتی ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک شخص سے کہتا ہے کہ قرآن مجید نے موسیقی کو حرام قرار دے دی ٹھیک ہو گیا میں ان سے پوچھتا ہوں جی ٹھیک ہے میں خدا کے دین کے سورس تک رجوع کرنا چاہتا ہوں قرآن نے یا اسلام نے قرآن مجید نے قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے مثال بھی قرآن سے دیں گے حرام قرار دے دی تو میں ان کے پاس جاتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں جی بالکل ٹھیک میں مانتا ہوں اگر خدا کیونکہ میرا اعتماد آگیا محمد رسول اللہ نے ایک عداب دیتی اور یہی فیصلہ کون ہے بتائیے کہاں کہا ہے قرآن ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سورہ الوقمان کی ایک آیت ہے اس میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے لحو الحدیث کو اپنا لیا تو وہ تو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں لحو الحدیث ایکسپلین کر دیں اب یہ لحو الحدیث کا ایک لفظ آگیا تو انہوں نے کہا اس سے مراد موسیقی ہے اب میں کیا کروں گا میں کہوں گا کہ جی میں بالکل انپڑ آدمی ہوں میں نے کوئی چودہ سال نہیں پڑا مجھے زبان کبھی نہیں پتا یہ جو لحو الحدیث ایک لفظ ہے نا اس لفظ کا معنی مجھے بتائیے کہ کیا ہے معنی مجھے بتائیے یہ معنی بتانے کے لیے مجھے تو چودہ سو سال نہیں پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے آپ بتا دیں مجھے کیا معنی ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فضول بیکار باتیں اس کا لٹرل مطلب یہ ہے یہی یعنی بیکار چیز یہ لحف کا جو لفظ ہے بیکار کے معنی میں آتا ہے یعنی ایک چیز جو اپنی ذات میں جائز بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو اگر غلط طریقے سے کرتے ہیں قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کہا جب رسول اللہ بیٹھے میں ہیں آپ صحابہ سے گفتو کر رہے ہیں ایک تجارتی کافلہ آ گیا تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو قرآن نے کیا کہا جب انہوں نے تجارت دیکھی اور لہف دیکھا یعنی اس تجارت کو لہف قرار دے دیا قرآن مجید بیکار کام تھا بیکار کام اس کی کمپیرزن میں جو اللہ تعالی ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ کام ایسا کام تھا کہ جس نے جائز ہونے کے باوجود اس کو بیکار بنا دیا اس کو فاسد بنا دیا اس سے پریورٹی زیرو ہونی چاہیے زیرو ہونی چاہیے مجھے کیا ہے کلام ہے نا یہ ایک زندہ کلام ہے تو انہوں نے کہا اس کا مانی تو یہ ہے میں نے کہا اب اس میں موسیقی کہا سے آگئی سمجھ رہے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ موسیقی اس میں ڈالی کیسے ہے آپ نے یہ ذرا پروپر ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد اپسوڈ کا انڈ ہونے والا ہوگا ہے کنٹینیو کریں گے میں اس مثال کو کپڈیٹ کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو موسیقی ہے نا اس آیت کی ایک تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاول حدیث سے مراد موسیقی ہے لہذا قرآن نے موسیقی کو حرام قرار دی اب میں کیا کروں گا میں دسپستہ ان کے سامنے جاؤں گا میں کہوں گا یہ بات یہ ہے کہ یہ کلام اگر واضح عربی میں ہے تو عربی زبان میں موسیقی کے لیے پندرہ الفاظ آتے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے کہ قرآن مجید نے وہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا ہے یہ پوچھنے کہ حق تو میں رکھتا ہوں نا حق رکھتے ہیں پوچھنے حق تو رکھتا ہوں نا وہ مجھے سمجھائیں گے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم سر آنکھوں پر ان کا کوئی کال ہوگا ہم سمجھیں گے اس کو کسی کا بھی کوئی کال ہو کیا دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سکرپٹ کو انٹرپیٹ کریں اور وہ سکرپٹ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں یعنی میں غالب کے ایک شیر کو سمجھاؤں آپ کو تو آپ کہیں بہت اچھی آپ نے تشریح کی لیکن یہ بتائیں غالب کے جو شیر کے الفاظ ہیں یہ اس کو قبول کرتے بھی ہیں اس کی بھی ایک مثال دیتے ہیں یہ جو آپ نے مثال کی مثال دی غالب کے شیر کی فور ایگزام میں میں دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک شاعر کہتا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاں پر رہا ہے شیر کی آمد ہے کہ رن کاں پر رہا ہے میدان جنگ کاں پر رہا ہے رن ایک طرف چرخِ کون کاں پر رہا ہے رستم کا بدن زیرِ کفن کاں پر رہا ہے ہر چرخِ سالاتینِ زمن کاں پر رہا ہے شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں سمیٹھتے ہوئے پر کو اب اس شیر میں ابتدا میں کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شیر سے مراد حقیقی شیر ہے ٹھیک ہے آپ ہی کہتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ جی لفظ تو شیر کا آپ نے ترجمہ کر دیا شیر ہی ہوتا ہے لیکن ذرا آگے تو پڑھیں رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے یہ رستم کون ہے جس کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر چرخ سلاتین زمن کہاں ہیں جو کانپ رہا ہے یہ کون ہے جس کو دیکھ کے جبریل کے پر لرستے ہیں ہم تو یہ کہیں گے نا یعنی وہ کلام بتائے گا کہ یہ واقعہ کربلا کی تمثیل ہے تو یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے تو دنیا کی ہر تعویل جو میں مکمل کرتا ہوں دنیا کی ہر انٹرپیٹیشن حق ہے آپ کو کرنے کا آپ پچاس ہزار سال علوم سیکھ کر آگئے آپ کو حق ہے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن جب آپ مجھے سمجھائیں گے تو میرا یہ حق آپ نہیں چھین سکتے کہ میں پلٹ کے پوچھوں کہ اس کے الفاظ سے اس کو کولیفائی کریں تو قرآن بطور ماخذ آخری بات کیا کرتا ہے وہ یہ کہ یہ واضح عربی زبان میں آیا ہے اور جب آپ نے کہا زبان میں آیا ہے تو آپ زبان کو جیسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کلام کو بھی ویسے سمجھے گے بلکل ٹھیک ہو گیا میرے خیال ہے کہ یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویری امپورٹن ٹاپک ابھی میں سوچ رہا دو تین سورسز کور کر لیں گے لیکن پوری اپیسوڈ ہی نکل گی زرکہ قرآن کے اوپر کیونکہ اس کے بارے بہت زیادہ مس انٹرپیٹیشنز ہیں بہت زیادہ ایسے خیالات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا جس میں دیکھنا چاہیے جس کے اندر وہ آیا ہے انہنس وی سی سو مچ ڈسگریمنٹ ہمارے ہاں سے ٹیرسٹ اورگنیزیشنز میں نکل رہی ہیں ہمارے عجیب عجیب بلیف ساگے ہیں ہماری مسلمان امت کے اندر سو آئی ہوپ وی کن کنٹینیو اٹ اور اگلے اپیسوڈ میں سب سے پہلا سوال میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک میں بات جو سمجھا ہوں وہ ٹھیک ہے اسے مانلی بات لیکن کیا آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جنریشن تھی دوسری جنریشن تھی تیسری جنریشن تھی ان سے کیا بہتر ماننے کے آپ کو پتا چل گیا آج یا مجھے پتا چل گیا ہے یا گامتی صاحب کو پتا چل گیا ہے یا ABC کسی کو پتا چل گیا ہے یہاں سے ہم شروع کرنا چاہوں گا اگلی اپیسوڈ بکرزی موسٹ کومن وہ تاک کرٹیک سو ملzان اپنے خیال رکھے گا جو زی اپنے خیال رکھے گا اور اپنے خیال رکھے گا رکھے گا رکھے گا رکھے گا